ایک گلاس پانچ سندل کی لکڑی لے لیں برام دم رکھ دیں جہاں رات کو شب نہ ماتی ہے ایک تو ڈاک سرکوش صحیح ہوں گے حازمہ صحیح ہوگا ایک ہری الائچی بھی ڈاگ ہے آپ دیکھیں ویٹ بھی کم حازمہ تیز رنگ بڑا آپ کا خوبصورت ہو رہا ہے ہیلو اور اسلام علیکم میں اور رائل گل اور آپ دیکھیں ہماری ویب آج ہم موجود ہیں دیکھ norte خورم مشیر کی کلینک میں اور آج ہم ان سے بات کریں گے جو یہ نقلز ہیں اور گھٹنے ہیں کونیاں یہ کالی ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم کس طرح سے وائٹ کر سکتے ہیں یا اس کا کیل مانکہ رنگ ساف کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر خورم مشیر کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم ص Swami اسلام علیکم بھائی کیسے ہم ٹھیک ٹھا ہے نقلز جو ہے اور گھٹنے کونیاں یہ سب کالی ہو جاتی ہیں تو اس کو کس طرح سے آسانی سے اس کو ساف کر سکتے ہیں بڑی زبردست ایک ریمیڈی بتا رہا ہوں جس سے آپ کے ہاتھ پیر گٹے پوری بوڈی بلکل وہ کہتے ہیں نا کہ سٹو وائٹ کی طرح ہو جائے گی ایک ڈرنگ بھی ساتھ بتاتا ہوں جس کو پینے سے آپ کی پوری بوڈی گلو کرے گی آپ کیا کریں جی ایک گلاس پانی اس کے اندر ایک اچھی سندل کی لکڑی لے لیں وہ بہت دن چلے گی ایک گلاس پانی تک تھوڑا سا کم بھرا ہوا اس کے اندر سندل کی لکڑی ڈالیں رات میں ٹھیک ہے ایک چمچہ پسیوی سونف چٹکی دھنیا اور چٹکی زیرا ٹھیک ہے اور مٹھاس چاہتے ہیں تو آدھا چمچہ شہد مکس کیا اور اس کو اچھی طرح سے ایک اچھی طرح سے ایک کور ہوتا ہے جیسے ایک نیٹ ہوتی ہے اس کو ایسی جگہ دالان میں یا برامدن رکھ دیں جہاں رات کو شبنم آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ پوری رات آپ نے گل دیا اور جو دیو کہلاتی ہے انگریزی میں ٹھیک ہے شبنم کے کترے آئیں گے اس پر کوئی کیڑے نہ جائے اس لیے آپ نے نیٹ ڈالی ٹھیک ہے بدلی سے اب یہ تمام سندل کی صبح کو اٹھیں آپ نے تمام چیزیں اس کے اندر ابزوب ہو گئیں آپ نے سندل کی لکڑی نکالی ساف کر کے اسے اپنی جگہ رکھ دیا اور وہ پانی آپ نے نہار مو پیا ٹھیک ہے ایک تو ڈاک سرکش صحیح ہوں گے حازمہ صحیح ہوگا بھوک آپ کو صحیح لگے گی آپ کے اندر باڈی بڑی چستی ہوگی اور آپ کا پورا جسم نیچرلی آپ کے سکن کو چندن کا لوگ دیتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ چھوٹا سا ایک سوال یہاں پہ آرائز ہو جاتا ہے کہ بہت سالے لوگ اب فلیٹ سسٹم میں رہتے ہیں تو وہاں ڈیو کا آنا اور اس طرح سے یہ بڑا بلکل صحیح کہہ رہا ہے بھئی دیکھئے جتے بھی اپارٹمنٹ سے میں نے دیکھا ایک اچھی تھی بالکنی تو ہوتی ہے جہاں آپ دو چار گملے لگاتے ہیں تو ایسا یہ کھلکا سا پینل سا بنا دیں جہاں ہلکی سی شبنم آتی ہے آپ سیکنڈ فلور پہ رہتے ہیں کوئی بڑے لون کی ضرورت نہیں ہے بھئی دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہیں گے اگر بینگلو ہے تو آپ ننگے پہ شبنم پہ چلے وہ تو ایک الگ بات ہوتی ہے پارک میں جانا پڑے گا یہ تو آپ کو اپنا کیا کرنا ہے اگر آپ چھوٹا سا گھر ہے سیکنڈ فلور پہ رہتے ہیں چھک پہ رکھ دیں ٹھیک ہے یا اپنی بیلکنی میں رکھ دیں تو وہ شبنم جو آئے گی اچھے شبنم جو ہے اس کے در آپ کو نیچنل آپ کو موچرائز کرتا ہے نیچنل آپ کو ڈی ٹاکسی فائے کرتی ہے آپ کی دیکھیں اس پہ کہا جاتا ہے ننگے پیر چلے تو آپ کی نظریں بہت تیز ہوتی ہیں آپ کا دماغ بہت سے زید ہوتا ہے اور جیسے جیسے آپ شمالی علاقوں میں وہ کیونکہ ڈسٹل وارٹر ہوتا ہے وہ پورا ساف ہوتا ہے قدرتی تو وہ اب کین در شبنم گیا سندل گیا آپ نے سوف ویسی بہت کلیر کر دی ہے اور زیرا اور اس کے ساتھ آپ ایک اور ایڈٹ کر دیتا ہوں شہد کے علاوہ ایک ہری الائچی بھی ڈال دیں ہری الائچی بس آپ دیکھیں ویٹ بھی کم حازمہ تیز رنگ بڑا آپ کا خوبصورت ہو جائے گا یہ تو ساری چیزیں ہم نے بات کر لی یہ وائٹننگ ہوئی کہ آپ نے نکل جس طرح ساف کر لی یہ جو ساری چیزیں آپ نے بتائی آج ہم بہت ساری خواتین ہیں شاید پرگنٹ ہو یا ایکس پرگنٹ ہو تو ان کے لیے بھی یہ سیف ہے بلکل آرام سے دیکھیں گے تو ایک ایسی چیزیں ہیں جو جڑی بوٹی ہیں جو آپ کی غزائیت کا حصہ ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو پرگنٹسی میں یا صرف آپ ایک چیز کا خیال لگنا ہے کہ اگر آپ ڈائیورٹیک ہیں آپ کو زیابت اس ہے تو آپ میٹھا یاد نہیں کریں گے اور باقی جو ہم نے سکرپ بنایا وہ تو ہر کوئی ہر ایج گروپ مگر یہ نہیں آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ میرے دماغ میں ڈال دیا میں نے سوال خواتین کیا کرتی ہیں تین مہینے کا بچہ یا بچی ہوتی ہے کہتی ہیں یہ تو پیدائش کی وقت بڑا گورا تھا اور میں اس کو کوئی چیز ایسی بتائیں میرے گر دوں تو یہ آپ کو تین مہینے کے بچے چھ مہینے کے بچے کم از کم پانچ سال سے بڑا بچہ ہو اور لیکن نائنٹی فائی سال تک کا بچہ چلے گا اس پر آپ اچھی طرح تو کریم لگا سکتی ہے وہ سکرپ کر سکتے اور ڈرنک بھی پی سکتے ہیں اور ڈائیویٹیز والے آپ شہد اٹھا اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے لیکن جان سے پہلے میں بتا دوں کہ آپ ہماری ویب ڈاٹ کام کو لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ ڈاکٹر فورم مشیر سے اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو تھرڈ کمرشل این زمزمہ پہ آگے آپ اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں میں ہوں رائل گل خدا حافظ